اس وقت کرونا کا سامنا ہے اور پورا ملکی اس کو فیس کر رہا ہے اور اس کرونا کے بعد ایک اور ووا بھی آئے گی جس کا نام ہوگا بھرونا اور اس کی سب سے وڑی علامت ہوگی کہ یہ الیکٹرک کے لمبے لمبے چھوڑے چھوڑے بل یعنی یہ جو بھرونا بجلی کا بل بھرونا گیس کا بل بھرونا بچوں کی فیز بھرونا سرویسز کوئی نہیں ہے اسکول بھی نہیں ہے بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے اس وقت فرمان جاری ہے کہ جی آڑ بجے کے بعد لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں میں سپیشلی ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو گنجان آبادی ہیں چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں کچھے مکانوں میں رہتے ہیں وہاں پر چادر کی چھتوں تو دن بر کی تپش دھوکی موجود ہوتی ہے اگر فلیٹس ہیں تو حبس کا عالم موجود ہے دو دو ڈیڑڈ کمرے کے فلیٹس میں دس دس بارہ بارہ افراد رہتے ہیں ہم نیچے یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر نہ نکلو جب ان کو گھروں میں بند کرتے ہیں تو ان کی بجلی بھی بند کر دیتے ہیں یعنی ساڑھے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اپنی جگہ پر موجود پھر رات دس بجے سے لے کر کے صبح چار بجے تک بجلی کا نام و نشان موجود نہیں ہے تو اس پوری کیفیت کے اندر ایک کام آدمی غریب آدمی نہ جو جڈنیٹر افورٹ کر سکتا ہے نہ یو پی ای سفورٹ کر سکتا ہے نہ جس کے پاس بڑے بڑے ونڈو اور بڑے بڑے دالان اور بڑے بڑے لان موجود ہوں ان کی زندگی تو اس کوویڈ نے اجیرن کر دیئے کوویڈ کا مسئلہ تو چلے ایک ووا کی صورت میں ہیں لیکن یہ انتظامی مسائل جو کے الیکٹرک نے پیدا کی ہوئے ہیں میں پانچ دن سے مستقل اپنے ڈی سی سے بات کر رہا ہوں میں انرجی کے منسٹر امتیاز شیخ صاحب سے بات کر رہا ہوں ریسوانز بھی دیتے ہیں فون بھی اٹھاتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں سی او کے الیکٹرک کو بھی بتاتے ہیں اس کے وعدوں کو بھی دوبارہ پہنچاتے ہیں لیکن گھر پہنچو تو لائٹ نہیں ہوتی ہے اور صرف مسئلہ یہ لیاری کا نہیں ہے اورنگی ہو بلدیا ٹاؤن ہو کماری ہو نورت ناظواباد ہو گلستان جوہر ہو گلشان اقبال ہو پورے شہر کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ بجلی ساڑھے سات گھنٹے کے علاوہ بارہ بارہ گھنٹے نہیں ہیں اچھا دوسرا کے الیکٹرک کے بیٹھے ہوئے آفیسرز جو ہیں وہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ ساتھ سے اپنی گدیوں پہ بیٹھے بدماج بن گئے ہیں میں صرف اپنے ڈیکو کی بات کرو ہمائیو سغیر یعنی اس کو فون کرو تو وہ فرون بن کر کے جواب دیتا ہے یعنی پارلیمنٹ کے ممبران کی تو حیثیت نہیں ہے لیکن عام آدمی کی تزہیق اور تزلیل اس طرح کرتا ہے کہ ان کو گوالیاں بھی دیتا ہے اس کی شکایت میں نے سیو کو کہی اس کی شکایت میں نے امتیاز شیخ صاحب کو کہی اس کی شکایت میں نے اپنے ڈی سی کو کی کل ہم کے الیکٹرک کے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کی اس پوری کیفید میں پچھلے ایک ہفتے سے پبلک کا پریشر فیس کرتے ہوئے کل میں اپنے لوگوں کو لے کر گئے گیا کے الیکٹرک کے آفیس کے بعد جب میں کے الیکٹرک کے آفیس کے بعد پہنچا تو پوری لیاری کی لائٹ آگئی شہر کراچی کی بکیا لائٹ بند ہو گئی ہماری لائٹ چار بجے رات کے بعد بند کی گئی اس سارے مسئلے کو چیف منسٹر صاحب کو برائے راز دیکھنا چاہیے لوگ ڈاؤن لگایا ہے لوگوں کو گھر میں بھیجا ہے تو ان کی بجلی ان کے پانی اور ان کی دیگر سروسز کی ذمہ داری حکومت